پاکستان کا تو انڈیا کا انفلنس جو اس کی اوپر ہوگا وہ ایڈر ایران ہو سکتا ہے یا پاکستان ہو سکتا ہے لیکن پاکستان تو اس کو کبھی علاو نہیں کرے گا اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایران کے ساتھ بھی امریکہ کی ذرا سی چپکلش چل رہی ہے تو وہ بھی جو ہے خوشٹائل گراؤنڈ ہو جائے گا فور اینی بڈی کم انگٹو امریکہ ایڈ کررکٹ اب انہوں نے یہ میرے خیال میں یہ سوچا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیسپینسبل ہے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ خلوص دل سے اور صحیح نیت سے گو کہ اپنے مفاد کے خاطر امریکہ کی مفاد کے خاطر ان کو کھلی سپورٹ کی جائے اور وہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کیا ہوا تھا وہ اس سے اب میرے خیال میں کنارہ کشی کر رہے ہیں کیونکہ وہ باپ پاکستان کیوں کہتے تھے دو مور اور لاکے انہوں نے انڈیانز کو ادھر بٹھانا شروع کر دیا کانسلیٹ پہ کانسلیٹ کھلنے شروع ہو گئے تو انڈر امریکن اوکیپیشن ہوئے نا امریکہ کی آشروات تھی ان کو بلکتی تو جب آپ انڈیا کو ہمارے اس بورڈر پر لاکے کھڑا کر لیں اور اب پاکستان سے کہیں دو مور تو میرے خیال میں پاکستان کی انتظامیہ نے بڑے طریقے سے اور بڑے افیکٹیولی ہماری آمد فورسز نے اور ہماری گورنمنٹ نے ان کو یہ بات کہہ دی ہوگی کہ جناب یہ انڈیا کو جو آپ بٹھا رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں دو مور یہ ہونے کا نہیں ہے you make up your mind if you want to deal with انڈیا and you think انڈیا is going to fight this war for you go ahead ہم سے آپ یہ امید نہ رکھے کہ ہم آپ مارے فوجی بھی لڑا ہے ہمارے فوجی بھی شہید ہوں اور ادھر آپ انڈیا کو ہمارے سر پہ بھی لا کے بٹھائیں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یہ امریکہ کے بات سمجھ میں آگئی اب انہوں نے سوچا کہ جب دوہزار گیارہ میں ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی ایسی پارٹی چاہیے بیچ میں جو ہماری limited nato force ہوگی اس کے ساتھ لیزوں کر کے کسی قسم کی اس کے اندر ٹھہراؤ جو ہے policy کے اندر اور ایک free hand نہ دیا جائے وہاں کے warlords کو کہ وہ دوبارہ القاعدہ وہاں بیٹھ کے مشروم گروہ کرے تو اس کے لئے انہیں یہ سوچا ہے کہ پاکستان can play that role پاکستان can play this role ہے اچھا اب ایک break کا وقت ہو رہا ہے ہم break پہ جاتے ہیں break سے آتے ہیں اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس theory کو ختم یا سیبتائش کرنے کے لیے اپنا point کیسے proof کر رہا ہے بڑی interesting چیز ہے اور آپ سے discuss بھی ہو رہی تھی خوالی نوزرات یوسف علیق گابون صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ایک چھوڑی سے break کا وقت ہو مرکم ایک خوالی نوزرات let's talk live میں ہوں انجم رزوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں یوسف ملک گابون صاحب جن سے دلچسپ گفتگو جاری تھی گفتگو پہنچی تھی جنرل ڈیویڈ پیٹریس کے اس statement کے بعد جس کا کہ انہوں نے بجا طور پر بڑا اچھا تجزیہ کیا اور اس میں بھارت کے رول کو define کیا تو break پہ جانے سے پہلے میں نے یہ عرص کیا تھا کہ بھارت اس theory کو fail کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے یوسف گوون صاحب سے پوچھتے ہیں جناب تو اب انڈیا کا آپ نے یہ کہا کہ چلیے انڈیا کو دونے ایک طرف well defined role کر کے میں کون نے نہیں کہنا چاہ رہا well defined کر دیا لیکن پاکستان کا role بڑا دیا پاکستان کے نیویکل ایسیٹس کی تعریفیں بھی ہو گئیں کہ یہ انڈیا کے لیے ضروری ہے وغیر انڈیا نے کیا بھی lately شروع کر دیا انڈیا نے جب دیکھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے انٹیلیجنس تو پہلے سے کام کر رہی ہوتی پتا چل جاتا ہے کیا ہو نا کیا نہیں ہو رہا تو انہوں نے یکا یک کشمیر کے اندر ٹینشن اسکیلیٹ کر گیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی line of across سے اتنے آدمی آیا اتنے مارے گئے اتنا یہ ہو گیا اور تین ہزار فوجی مزید بھیجے مزید یہ آج کل میں انہوں نے ان کی logistics movement شروع ہو گئی تین نظر فوجیوں کی کیوں کہ جناب کشمیر کے اندر ٹینشن بڑھ گئی ہے line of control across line of control سے infiltration ہو رہی ہے آہ extremist کی مجاہدین کی whatever جو وہ نام دینا چاہے جی جی یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بتانا کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کو آپ نے اور ہم نے سب نے مل کے کہا تھا کہ دہشت گردی کا گھر اور جڑ اور گڑ یہ پاکستان ہے اور آپ کو اب ہم یاد دلا رہے ہیں کہ یہی وہ پاکستانی ہے وہ دکھو پھر انہوں نے عرکت شروع کر دی جن پہ آپ اتنے مہربان ہو رہے ہیں جن پہ آپ جن کو اتنا سمجھ رہے ایکچولی یہ وہ ہیں یہ پاکستان کی نا صرف خراب کی جائے بلکہ ایک threatening ایک figure کے طور اور ایک question mark ڈالا جائے دنیا میں کہ یہ پاکستان کیا اس قابل ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جناب کے ان کا جو نیوکلیر ہے وہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ ایک specific defense deterrent کے طور پہ انہوں نے رکھا رہے ہیں یہ تو across line across the border یہ infiltrate کر رہے ہیں تو انڈیا نے یہ شرارت شروع کر دی تاکہ وہ آہ فورمز پہ انٹرنیشنلی پولٹیکلی اس کو کاؤنٹر کر سکے تاکہ نیٹو اور یوروپین آہ کنٹریز جو ہے وہ امریکہ کو فولو کر کے پاکستان پہ مہربان ہو رہے ہیں اور ایک question mark ایک سوالیا نشان وہ دال دیں کہ جناب پاکستان کا کردار سوالیا ہے وہ آہ انڈیا تک محدود نہیں ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے لیکن انڈیا ایک چیز بھول رہا ہے کہ پاکستان نہ ہو اس وقت پہلے امریکہ کہتا تھا ڈو مور اور انڈیا کو لاکے بٹھا دیا تھا سکتا ہے ہماری دے ڈو مور کرنا بھی مشکل تھا اب چونکہ وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے پاکستان ہول ہارٹڈی اپنی زمین کو سر زمین کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی سر زمین استعمال ہو کسی بھی ٹیوریس ایکٹیویٹیز کے لیے وزن پاکستان اور پاکستان کے بھار ممالک میں بھی یہ یہاں سے اس قسم کی حرکت نہ ہو جو یہاں سے افغانستان چلے جاتے ہیں یا آ جاتے تھے یہ سلسلہ روک جائے امریکہ نے جو کاروائی افغانستان میں شروع کی دیکھئے ہمارا سارا توفہ جو ہے یہ جو جنگ کا یہ ہمیں کس نے دیا اگر اس کو آپ سوچیں کہ نائن ایلیون سے پہلے ہاں کچھ نہیں تھا جب امریکہ نازل ہو گیا ہے افغانستان میں اور افغانستان میں انہوں نے کاروائی شروع کی جدید ہتھیاروں کے ساتھ ٹینکس کے ساتھ جہازوں کے ساتھ اور وہ نائٹ ویجن ایڈکرافٹس کے ساتھ تو وہاں کے جو فائٹرز تھے وہ سامنے کھڑے ہوکے مرتن مرنا تو نہیں تھا انہوں نے گوریلا وارفائر کرنی تھی انہوں نے ریٹریٹ کرنا تھا ٹیکٹیکلی ریٹریٹ کہاں کرتے سمندر تو ہے نہیں وہاں کیوں سمندر میں ڈپکی لگا دیتے جب میں آپ کو ادھر سے کارنل کروں گا تو آپ پیچھے جائیں گے نا آپ جب پیچھے جائیں گے تو پیچھے پاکستان ہے وہ پیچھے پاکستان میں داخل ہو گئے اب جب پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں آپ بیٹھے رہے ہیں آپ ان کو اور باقی لوگوں کو بھی آپ دھکیل رہے ہیں بھگا رہے ہیں وہاں سے ان کی سپلائز آ رہی ہیں پاکستان سے صحیح اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن اور پاکستان امریکہ کا حامی اور ساتھی تو پاکستان بھی ہمارا دشمن ہوا کیونکہ یہ جو ہتھیار پاکستان کے تھرو جا رہے ہیں جو پاکستان کے تھرو لوجسٹک سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کو جس کے بغیر امریکہ یہ جنگ ہم پہ مسلط نہیں کر سکتا تھا انہوں نے پاکستان کو حملہ بنانا شروع کر دیا تو یہ جنگ ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے امران خان دس دفعہ یہ چیز کہہ چکا ہے یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے اب یہ جنگ چونکہ پاکستان میں آکر بیٹھ گئے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہمارے سکولوں کو انہوں نے تباہ کر دیا سوات میں وزیرستان میں اور دیگر فاٹا کے ایلیاز میں جو گرل سکول تھے جو بوئی سکول تھے وہ تعلیم اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا تو وہ پاکستان کی جنگ ہوگی ہم اپنے عوام کو تو بچائیں گے ہم اپنے سکول جو بچوں کے لیے ہیں ان کو تو ہم بچائیں گے وہ ٹوٹ گئے تو ہم ان کو بڑائیں گے ہم اپنی قوم کو جاہل تو نہیں کریں گا ان کے وجہ سے تو اب یہ پاکستان کی جنگ ہوگئی ہے ڈیمج کنٹرول شروع کر دیا ہم نے کہ ان کو کسی طرح دھوکا جائے جہاں آگئے ان کو پھر دھکیلہ جائے واپس لیکن دھکیلنے کے لیے وہاں پھر آگے بارڈر کلیر کرنا پڑے گا بارڈر کلیر کرنا پڑے گا اچھا یہ جو آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو ہمارے سکولوں کو یا ہمارے عوام کو یا ہمارے نسلیلیشنز کو نقصان پہنچا رہے سوات کو سوات کو تو ان کے خلاف ہمیں تو جنگ کرنی ہے بلکل کیونکہ اب یہ ہماری جنگ ہوگی مسلط ہوئی مگر اب ہماری ہوگی بلکل لیکن اب اس میں جو وہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان سے ڈائلوگ کیا جائے گفتگو کی جائے کس سے کی جائے مدب اللیگل لوگوں سے یا ان لوگوں سے جو قاتل ہیں یا ان لوگوں سے جو دہشتگرد ہیں کون ہیں وہ جن سے کوئی ایک پاکٹ تو ہو نا کوئی نظر تو آئے نا دیکھیں جنرل سوپنگ سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں تو ہم سب کو ایک ہی برش سے جیسا دنیا ہمارے ساتھ کرتی ہے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں طالبان کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں دنیا ہم نے کہا کہ یہ دہشتگرد ہے آپ دہشتگرد ہیں میں دہشتگرد ہوں کراچی کی عوام دہشتگرد ہے پنجاب کی عوام کیا دہشتگرد ہے سندھ بلوچستان کی عوام کیا دہشتگرد ہے کھانے کو روٹی رہی ہیں کیا دہشتگردی کریں گے لیکن پورے پاکستان کو مشہور کر دیا کیوں کہ چند لوگ انہیں وہاں ٹریننگ کیمز بنائے دیں اور ہم نے آنکھیں اپنی مول نہیں تھی ان کو بنانے دیا اور وہ ہمارے گلے پڑ گئی بات تو بات کہنے کا یہ let's not paint everybody with the same brush یہ ان کے اندر بھی آپ کے جو یہ حکانی گروپ ہے یہ باسر گروپ ہے اور یہ قدر موڈریٹ ہے وہ پاکستان پہ ہمنا حکانی گروپ نہیں کر رہی نہ وہ چاہتی ہے اس طرح ہو ان کے اندر کچھ ایسے کلمنے لیمزی کچھ ایسے